ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا بکت نصر مر گیا ظالم حکمرہ مر گیا جب بنی اسرائیل لجو کی اللہ کی طرف اور پھر اللہ تعالیٰ نے رحم دل بادشاہ پھر ان کو دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسلمانوں کو بلایا بیت المقدس کو آباد کیا بیت المقدس کو آباد کیا اور جب بیت المقدس پورا آباد ہوا تو اس طرح ہوا کہ بادشاہ نے اپنے پیسے دیے کہ اپنی عمارتوں کو پہلے سے زیادہ شاندار بنا اتنا خوبصورت بنا بسایا شیئر بیت المقدس کو پھر اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم میں رول اٹھائی اٹھ کے بیٹھے تو ایسا لگا کہ صبح کو سوئے تھے اور اثر کا ٹائم اٹھے دیکھا تو اوہ شیئر کی چہل پہل رانک اور رانائیہ میں کہاں گیا اللہ نے پوچھا کتنا سوئے تو کہا کہ صبح سوئے اور اثر میں اٹھ گئے ارشاد ہوا سو سال تک تم سوئے دیکھو اپنا گدہ دیکھو اس کی اڈی چمڑے سب گل گئے تھے اور مگر دیکھو کہ جو جوس تم نے درکت سے لٹکایا تھا وہ ابھی بھی صحیح سلامت ہے دو باتیں دو باتیں پتا چلیے کہ قدرت نے فل کو سلامت رکھ فل کے جوس کو سو ایک صدی کے بعد بھی سلامت بچا کر رکھا کوئی سڑا نہیں کوئی تغیر نہیں آیا کوئی تعفل نہیں ہوا گدا سڑ گیا پتا چلا کہ جن کے آمال اچھے نہیں ہوتے قبروں میں وہ سڑتے ہیں جن کے عقیدے اچھے نہیں ہوتے قبروں میں وہ سڑتے ہیں اور جو جو اپنے عقیدے کو جو وہ پھل اور پھولوں کی طرح خوبصورت اور خوشبودار رکھتے ہیں جیسے اللہ نے پھلوں کو خوشبودار پھلوں کو بدبو اور تحفظ سے بچا کر رکھا ویسے وہ قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں ایک خاص بات آپ سوچیں گے کئی بہترین سنیوں کی قبروں کو بھی تو بعد میں کھولا گیا کچھ نظر نہیں آیا آپ سے کچھ نہ ہوں اوزہر سو رہے تھے شہر میں لوگ آئے شہر کو کھودا شہر کو بنایا شہر کو بسایا اوزہر دکھے کیوں نہیں تھے کی نہیں تھے تو بہت ساری لاشیں ایسی ہیں جو ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نظر نہیں آئے وہ نہ ہو کچھ نظر آتی کچھ نظر نہیں آتی لیکن عاشقوں کی علاشیں محفوظ رہتی ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں اب اوزہر علیہ السلام اٹھے سو سال کے بعد اور اٹھنے کے بعد پھر گئے اپنے گھر پہ گئے تو وہاں پہ ایک فالے زدہ بوڑی بیٹھی ہوئی تھی سلام گیا وہ تھی عزت اوزہر علیہ السلام کی پوتی جس نے بچپن میں اوزہر علیہ السلام کی زیارت کی تھی اچھا قدرت کی شان یہ کہ جس وقت اوزہر علیہ السلام سوئے تھے جس وقت اوزہر علیہ السلام داڑی کالی تھی اٹھے تو بھی داڑی کالی تھی یعنی جس حالت میں سوئے تھے اسی حالت میں اٹھے جب آپ تشریف لے گئے تو سلام کیا اور سلام کر گئے کہا کہ یہ اوزہر کا گھر ہے تو اس نے نابی نہ ہو گئی تھی عمر اس کی بہت لمبی ہو گئی تھی تو اس نے کہا یہاں اوزہر کا ذکر کیسا اوزہر کو تو لوگ بھول گئے گوم ہو گئے اوزہر سو سال کا عرصہ بیت گیا اوزہر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے آج آپ اوزہر کا نام لے رہے ہو تو کہا میں ہی اوزہر ہوں تو کہا کہ اب اوزہر کے اہن سے آسکتے ہیں کہا اوزہر کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ جو دعا کرتے تھے فوراں قبول ہوتی تھی مجھے فالج ہو گیا میں اندھی ہو گئی ہوں دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے میں نے بچپن میں ان کو دیکھا ہے اگر شفا ہو گئی تو میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں آپ نے دعا کیا فوراں آنکھ ملی وہ تندرست ہو گئی پھر اس نے کہا ہاں آپ ہی اوزہر ہیں پھر وہ لے کر کے گئی جہاں پر سارے بنی اسرائیل جماعت بیت المقدس میں وہاں حضرت اوزہر علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر ایک سو اٹھاون سال ہو گئی تھی ایک سو اٹھاون سال عمر ہو گئی تھی وہاں گئے کہا اوزہر آگئے اوزہر آگئے کہا رہاں اوزہر کہاں سے آسکتے ہیں تو تب کہا کہ حضرت اوزہر علیہ السلام کہ ان کے بیٹے نے کہا ان کی پشت پر ایک مسہ تا چان کی طرح وہ بتاؤ دکھایا ایک کا دوسری علامت یہ کہ حضرت علیہ السلام کو پوری توریت زبانی یاد تھی توریت پڑھ کے سنا انہوں نے زبانی سنا دی اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کو یاد نہیں تھی کیونکہ ان کو تو یاد تھی اب یہ صحیح توریت ہے کہ کیا کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو کہا کہ وہ تختیب بخت نصر نے جو ہے وہ انگور کی بیل میں چھپائی تھی چلو ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈا تو تختی مل گئی اب یہ تختی دیکھ رہے تھے ادھر ازہر توریت پڑھ رہے تھے تب ان کو یقین آیا کہ یہی حضرت ازہر علیہ السلام ہے قدرت نے کہا ازہر تم نے کیا کہا تھا یہ شہر تو اجڑ گیا اب اللہ اس کو کیسے آباد کرے گا اپنی آنکھ سے دیکھ لے ہم شہروں کو ایسے ہی آباد کریں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا اللہ حافظ